بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ حضرات کو ایک دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں یہ واقعہ دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے یہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے میں ریاض گیا ہوا تھا کسی ضروری کام سے وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے اومیر صاحب جو کہ اب پاکستان جا چکے ہیں وہ کسی انٹرنیشنل کمپنی میں کسی اونچے عہدے پر تھے اور وہ بہت محبت رکھتے ہیں علماء کرام سے اور قرآ سے اور مفتیانی کرام سے بہت محبت رکھنے والے انسان ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی دعوت رکھنا چاہ رہا ہوں ناشتے کی ایک ریسٹورنٹ ایسا ہے جہاں پر مرغی اور گوش تازہ ہوتا ہے مقامی ہوتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ احتیاط کرتے ہیں مرغی کھانے میں گوشت کھانے میں تو جہاں پر قابل اتمنان ہے وہیں میں آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریاض کے مقامی علماء کرام اور قرآ کرام وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوں تو میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں تو تقریباً دس افراد تھے ہم سب مولوی تھے عمیر بھائی کے علاوہ حانکہ عمیر بھائی بھی اس اعتبار سے مولوی ہیں کہ ماشاءاللہ دیندار انسان ہیں اور متشرع انسان ہیں لیکن بارہا انہوں نے عالم دین کا کوئی کورس نہیں کیا ہوا لیکن محبت رکھنے والے ہیں علماء کرام سے قرآ کرام سے تو انہوں نے ہم دس افراد کو مدعو کیا ناشتے کی دعوت تو ہم لوگ جب ریسٹورنٹ پہنچے تو وہاں پر دو ٹیبلیں جو ہیں وہ ہم نے بک کرا لی اور عمیر بھائی نے کہا کہ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق آرڈر دے تو کسی قاری صاحب نے آملٹ منگوایا کسی مولانا نے نہاری منگوای اور کسی عالم دین نے چھولے منگوای کسی نے حلوہ پوری منگوای خلاصہ یہ کہ دونوں ٹیبلیں جو ہیں اللہ کی نعمتوں سے بھر گئیں اب ہم لوگوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہاں کھڑے ہو کر بڑے غور سے ہمارا جائزہ لینے لگا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا یہ کہیں اتنے سارے داڑی والے ایک ساتھ دیکھ کر پریشان تو نہیں ہو گیا مسئلہ کیا کیوں اس طرح ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہا ہے اس کے بعد وہ کاؤنٹر پر گیا اور واپس آیا اور ڈائریکٹ آ کر مجھ سے مخاطب ہوا کہنے لگا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے لگا آپ حضرات کا بل میں نے پی کر دیا ہے بل ادا کر دیا ہے پیمنٹ کر دیا ہے آپ لوگ اپنا بل مت دیجئے گا میں نے کہا بھائی نہ جان نہ پہچان میں طرح مہمان یہ کیسے میں نے کہا نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اچانک آپ نے ہماری طرف سے بل کیوں ادا کیا تو کہنے لگا دیکھیں انکار مت کیجئے گا میں نے آپ حضرات کے نورانی چہرے دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ میں آپ حضرات کی کچھ خدمت کروں تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے میزبان تو عمیر بھائی ہیں ان سے اجازت لے لو اگر یہ تمہیں اجازت دے دیں تو ہمیں کوئی اشکال نہیں تو عمیر بھائی نے اجازت دے دی عمیر بھائی نے کہا جب آپ بل ادا کر ہی چکے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے عمیر بھائی سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمیر بھائی کہیں آپ کے دل میں یہ وسوسہ تو نہیں آ رہا تھا کہ آج میں مولویوں کو کھلا رہا ہوں اور شاید اسی لیے اللہ تعالی نے اس شخص کو بھیجا آپ کو یہ بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ مولویوں کو کھلانے والے ہم ہیں اسی طرح ایک ریٹائرڈ کرنل مجھے ملے مسجد نبوی شریف میں کہنے لگے مجھ سے کہ پہلی ملاقاتی حالانکہ خیر خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگے کہ اب آپ پاکستان کب آئیں گے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے تین مہینے بعد آنا ہو تو کہنے لگے کہ ابھی سے میری ایک دعوت جو ہے نا ایک دعوت میرے گھر پہ ہو گی آپ کی میں نے کہا آپ سے تو پہلی ملاقات ہے اور ابھی سے آپ تین مہینے بعد کی دعوت ابھی سے آپ بک کر رہے ہیں کیوں تو میں نے اسے کہا دیکھی آپ کی اس دعوت پر میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں اور وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم دین نہ بناو وہ کھائیں گے کہاں سے میں نے کہا دیکھ لیجئے تین تین مہینے پہلے تو آپ لوگوں کی بکیں نہیں ہوتی ابھی دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے آپ کے دل میں ڈالا کہ اس شخص کی دعوت کرنی چاہیے اور آپ اسرار کر رہے ہیں میں انکار کر رہا ہوں اور آپ اسرار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو میرے ہاں آنا ہوگا دعوت میں تو میں نے ان سے ہی کہا کہ دیکھی میرے احباب بہت ہیں دعوتیں کرنے والے بہت ہیں آپ کا نمبر آئے نہ آئے مجھے نہیں معلوم لیکن آپ اس سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو دین کی خدمت میں لگ جائے گا قرآن و حدیث کی خدمت میں لگ جائے گا اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جائے گا اللہ تعالی اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان میں بھی نہ ہوگا بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کی قدردانی نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی